The Life TV سچ سب سے آگے کہ ایسی ستی ایسی پرستیاں پیدا ہو سکتی ہیں شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں سوچتا ہوگا اسرائیل میں رہنے والے کچھ ایسا کر سکتے ہیں اسرائیل نے دیرے دیرے فلسطین کی دگا پر قبضہ کر کے بڑھایا اپنے دیش کو باہر سے جو جہودی دوسرے دیشوں میں رہ رہے تھے ان کو حافظ بلا کے وہاں بسایا لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ وہ بہت بڑی سنکھیاں میں جو اسرائیل کے لوگ ہیں اسرائیل چھوڑ کے دوسرے دیشوں کی ناغرکتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں ائرپورٹ کی تصویریں ہیں اور آٹی ای اردو کر کے جو نیوز ہینڈل ہے اس میں لکھا ہے اس کا انگریزی منواد بھی کیا ہے گوگل نے کہ سٹیٹسٹکس کے حساب سے اسرائیلی کروسنگز اور ائرپورٹ آتھارٹی کے جو سٹیٹکس سٹیٹکس ہیں اس کے حساب سے دو سو دو لاک تیس ہزار زائنس سیٹلرز جو قبضہ کری ہوئی جگہ بسائے گئے تھے انہوں نے اوکیوپائیٹ ٹیریٹریز فلسطین کی چھوڑ کر اسرائیل چھوڑ کے دوسرے دیش جانا شروع کر دیا ہے دو لاک تیس ہزار اسرائیلی جابی چکے ہیں یہ آکڑہ اپنے آپ میں چوکا دینے والا ہے اور اس آکڑے کی اگر حقیقت تلاشت نہیں ہے تو آپ سیدھے جائیے میڈل ایسٹ مانیٹر کر کے جو نیوز ایجنسی ہے اس نے جو نیوز گروپ ہے اس یود کے شروعات میں اس یود کے شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے یہ خبر شپی تھی کہ یہودی جو ہے وہ ریورس امیگریشن کر رہا ہے اسرائیل سے اور وہ بہت تیجی سے بڑھتا جا رہا ہے مطلب جیسے مائیگریٹ کیا تھا اسرائیل میں دوسرے دیشوں سے یہودیوں نے آکے وہی لوگ اب واپس جا رہے ہیں کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اسنتشت تھے اور ان کی اسنتشتی اس بات کو لے کر دی کہ اسرائیل جس طرح سے نون ریلیجس چیزیں کر رہا ہے انٹی ریلیجس چیزیں کر رہا ہے وہ چنتہ جنا کے ان کے لیے اور یہ دیشے کبھی بھی نہیں تھا یورپین ایمبسیز جو ہیں ٹیلی ویب میں اس کے باہر لائن کی لائنیں لگی ہوئی تھی اس یود سے پہلے باہر جا کے دوسرے دیشوں کا پاسپورٹ لینے کے لیے اور کئی سارے ایک بڑی سنکھیاں میں لیبرل اسرائیلی جتے ان کو اے سب دیکھ کے حالات جو سرکار کا روح ہے نتنی یاہو کا اس کو دیکھ کر وہ سیدھے طور کی اوپر جانے کے لیے باہر کا ارادہ بنا چکے ہیں پورچوگیز ایمیگریشن سرویس نے اناؤنس بھی کیا ہے کہ اکیس ہزار ازرائیلیز نے ان کے سیٹیزنشپ کے لیے اپلائے کیا ہے اس سال کی شروعات میں سب سے زیادہ اگر کسی دنیا کی کسی دیش نے نیشنالیٹیز کے لیے پورچوگال کی اپلائے کیا ہے تو وہ ازرائیل ہے ایمیگریشن آفیسز جو ہے وہ ایک دیسٹینیشن بنے ہوئے ہیں ہزاروں ازرائیلیوں کے جو جانا چاہتے ہیں ازرائیل سے باہر اور دس پرتیشت کا انکرمنٹ اب شروع ہو گیا ہے سیدھے طور کی اوپر ہر جگہ لکھا بھی جا رہا ہے بلکہ ایک فیس بوک کا گروپ بنا ہوا ہے وہ ہے کہ موونگ آؤٹ اور ایک گروپ ہے فیس بوک کا leaving the country together یہ ازرائیلیوں کے گروپس ہیں اٹھائیس ٹائمز ازرائیل نے چھاپا تھا ایک پول کرایا گیا ہے کہ اٹھائیس پرتیشن ازرائیلی اپنے دیش کو چھوڑ کے باہر جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ وہاں کہیں نہ کہیں اسانتوشت ہیں وہ اسانتوشت کیوں ہیں اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اب یہ خبر کہا نا کہ کیسے ازرائیلی دنیا میں کہیں کہیں سے کہاں کہاں سے یہودیوں کو بلا کے ازرائیل نے بسایا گیا تھا اب وہ اس سارے یود کے بعد بھاگنے کے لیے دیار کھڑے ہیں دو لاکھ تیس ہزار بھاگ بھی چکے ہیں دوسرے دیشوں کی ناغرکتہ لے لی ہے اور یوروپین دوسرے جو دیش ہیں سائپرس میں بھی بہت سارے ازرائیلی پہنچے ہیں ایسے الگ الگ دیشوں کے اندر ازرائیل کے ناغرک جا کے اپنے ازرائیل کو چھوڑنے کا کام کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں جس طرح سے اس یود کا نقصان آدیش کے بعد جس طرح سے بے رحمی سے بچوں کو مارا جا رہا ہے ایک باپ کی تصویر میں نے دیکھی وہ باپ ایک ہاتھ میں کلہاری یا کچھ جو بھی وہاں کہتے ہوں ہتوڑے کی کلہاری وہ لے کے اپنے تین بچے جو اس کے دب گئے ہیں ان کو روتا ہوا تلاش رہا ہے یہ تصویریں بھیاوہ ہیں یہ تصویریں ازرائیل کے لوگوں کو بھی وشلت کرتی ہیں جو ازرائیل میں جو دنیاوں کی سرکار کے خلاف ہنگامہ کر رہے ہیں اور یا آپ کو بھی وشلت کرتی ہیں اگر آپ گودی میڈیا کو نہیں دیکھ رہے ہوتے یوکرین پہ اتنا رونا آپ نے رو لیا لیکن اس سے دس سے پندرہ گناہ زیادہ یہاں لوگ مارے جا چکے ہیں دس ہزار سے آکڑا کروس ہو رہا ہے مرنے والوں کا فلسطینیوں کا جس میں پانچ ہزار بچے ہوں گے لیکن آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے کیونکہ گودی میڈیا کہیں نہ کہیں تو نندن یہ وہ بھی ہے فلسطین میں اگر بے قصور مارے جا رہا ہے تو نندہ اس کی بھی کیجئے آپ کو نندہ مانوی آدھار پہ کرنی ہے نہ کہ بچاردھارہ کے آدھار کی اوپر نتنیاہو سب سے ناکام پردھار منتری ثابت ہو رہا ہے ایک پول اسرائیل میں ہوا تھا جس میں یہ پوچھا کہا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ نتنیاہو پرائیم منسٹر کے طور پہ continue کریں اور کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ نتنیاہو پرائیم منسٹر کے طور پہ continue نہیں کریں اس میں بہت سنکھاک لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نتنیاہو استیفہ دیں کیونکہ وہ یہ زیادہ تر اسرائیل ہی مانتے ہیں کہ اگر اسرائیل پہ حملہ ہوا تو نتنیاہو کی ناکامی ہے اور یہ حرکتیں صحیح نہیں ہیں کسی کے بھی گھر کے بچوں کو مارنا تباہ پورے پورے علاقے کرنا یہ کہیں نہ کہیں غلاتے ہیں پہلے سے چھوڑ کے جا رہے ہیں اسرائیل کو ان کی وچاردارہ میل نہیں کہتی زائنس وچاردارہ سے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ظلم زیادتی یہودی دھرم کے حساب سے نہیں ہے یہودی دھرم یا کوئی بھی دھرم ایسی ظلم زیادتی کی انمتی نہیں دیتا ایک طرف آپ کہہ رہا ہو کہ حماس حملہ کر کے حماس نے حملہ کیا ہے آپ خود مان رہے ہو کہ آپ کے حساب سے ایک آتن کی سنگٹھن آپ پہ حملہ کر رہا ہے پھر آپ جو دیفنس فورس اوفیشل ہیں ان کو بے قصور لوگوں کے گھروں کی اوپر تباہی کیوں مچوائے جا رہی ہے آپ کی آدیش سے حماس کو قتم کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اگر دو سو لوگوں میں ایک حماس کا جو بھی لڑاکو ہے وہ کھڑا ہے تو آپ دو سو کے دو سو لوگوں کو مار دو جس میں سے ایک سو انیاندر بے قصور مارے گا ہے اس ایک حماس کی خط یہ تو آپ کا کوئی پورا کا پورا ایک ایشو ہوتا تھا کہ آپ کو ان میں ایڈنٹیفائی کر کے نکالتے ہیں آپ جو بھی کرتے لیکن یہ بے قصوروں کو بچوں کو مارنا کوئی نئی بات نہیں ہے حماس تو بات کی بات ہے آپ تو حماس سے پہلے سے مار رہے ہو جب اسے اسرائیل سٹیٹ اسٹت میں آیا ہے تب اسے جو سوائنس لوگ ہیں وہ اس طرح کی کام کر رہے ہیں ید سمادھان نہیں ہے ڈائیلوک سمادھان ہے اور بھارت سرکار کا بھی اوفیشل سٹین یہ ہی ہے کہ وہ دونوں دیشوں میں امن چھانتی چاہتے ہیں فلسطین کے ستنتتہ کی بات بھارت بھی کرتا ہے اور ہمیشہ سے کرتے آئے موضی سرکار بھی کر رہے ہیں لیکن ڈائیلوک کرانے کے لیے کتنے دیش آگے آئے ہیں ید ویرام کرانے کے لیے کتنے دیش آگے آئے ہیں یہ بڑی بات ہے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا لوگوں کو جاگروک کر سکتے ہیں کیجئے واتس اپ گروپ سنگن میں شیئر کیجئے گا لائیف ٹی وی کو سبسکرائب بھی کیجئے بیل آئیکن بھی دبائیے جائے ہند جائے بھارت موسیقی